ہیلو فرنس ویلکم بیک ان مائی یوٹیوب چینل وی اکیڈمی آج ہم سمجھیں گے سمر سیمسٹر سند اگری کلچر یونیورسٹی ٹنڈو جام میں جام پہ بھی بہت سارے سٹوڈنٹس کے کسٹنس ہوتے ہیں یا ان کو سمجھ میں نہیں آتا سمر سیمسٹر جو ہمارے پاس ہوتا ہے اگری کلچر یونیورسٹی میں تو آج کی ویڈیو میں ان کے لیے بنا رہا ہوں کہ پورا کا پورا اسے سمجھا لوں گا سمر سیمسٹر کیا ہوتا ہے اس میں کن کن سی چیزیں ہوتی ہیں اور یہ اگزیم کیسے دینا ہوتا ہے تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے سمر سیمسٹر ان سٹوڈنٹس کا ہوتا ہے جو ٹرم بیک ہوتے ہیں یا جو سیمسٹر بیک ہوتے ہیں جس سے میں ایسا کہوں کہ فارس اپول اگر چودہ سبجیکٹیں چودہ میں سے آٹھ سپلیاں لگیں گی تو وہ سمر سیمسٹر میں کاؤنٹ ہوتا ہے اور ان کا ایک الگ پیپر ہوتا ہے سال کے بعد تو انہیں اس میں اپیئر ہونا ہوتا ہے اور اس میں کون کون سی چیزیں ہوتی ہیں وہ یاد رکھنی ہیں بس سمر سیمسٹر کا بارے میں یہ یاد رکھنا ہے کہ جتنے بھی آپ سبجیکٹ پڑھ رہے ہیں اگری کلچر یونیورسٹری ٹرنڈو جا میں کسی بھی فیکلٹی میں تو ان میں سے آدھے سے زیادہ مطلب اگر چودہ پڑھ رہے ہیں تو چودہ کا آدھا ساتھ ہوگا ساتھ میں سے آٹھ آپ کو سپلی ہیں چودہ میں سے تو آپ کو سمر سیمسٹر لگ جائے گا یہ سمر سیمسٹر کی ایک پوائنٹ ہے کہ آپ کو سمر آپ کس میں آئیں گے نہیں تو پھر آپ لیس جی پی میں ہوں گے پروبیشن میں ہوں گے یا پاس میں ہو سکتے ہیں یا فیل میں ہو سکتے ہیں سمر میں آپ تب آئیں گے جب آپ کو آدھے سے ایک سپلی زیادہ ہوگی تو آپ سمر میں کاؤنٹ ہو جائیں گے اور اس کی کیا کیا ہے وہ میں نے یہاں پہ کی پوائنٹس لکھی ہیں سب سے پہلے ایف سٹوڈنس فیل ان سیمسٹر سیمسٹر میں وہ فیل ہو گیا فیل کا مقصد یہ نہیں کہ اسے ایک سپلی ہے وہ بھی سمر میں نہیں فیل کا مقصد یہ ہے کہ اسے ساتھ سے آدھے سے ایک سپلی زیادہ ہے تو وہ سمر میں کاؤنٹ ہو چکا ہے وہ سمر دے سکتا ہے کافی لڑکے سمر امپرو کے لیے بھی دیتے ہیں ان کے لیے بھی یہ ویڈیو ہے امپرو کے لیے بھی انہیں کون کون سی چیزیں آتی ہیں سمر میں وہ بھی دیکھیں یہ کون سا ہوتا ہے یہ اسپیشل ایک ایگزیم ہوتا ہے یہ اسپیشل ایگزیم ہوتا ہے اور یہ سال میں ایک دفعہ ہوتا ہے یہ اسپیشل ایگزیم کب ہوتا ہے جب ہمارے ریگولر ختم ہو جاتے ہیں پھر اس کی ایڈمیشن ہوتی ہے اس کی ہمیں الگ ایڈمیشن لینی ہوگی ایڈمیشن لینے کے بعد اس کا فارم وگر ہم نے فیل کر دیا پھر اس کی سلپس آتی ہیں اور ایگزیم کی مطلب ٹائم ٹیبل شیئر ڈول آتا ہے اور اس میں مین پوائنٹ یہ ہے کہ ہی ویل پیس سیم فیس از ریگولر سیمیسٹر فیس جیسے ہم نے ریگولر سیمیسٹر میں پچھلے میں اپنی فیس دی تھی جس سیمیسٹر میں ہمیں سمر لگا ہے اس کی وہ ہی ہمیں پی فیس کرنی ہوگی مطلب فیس جو ہے وہ ہی پی کرنی ہوگی علیہ دا نہیں ہوگی مطلب جتنی ہم نے سیمیسٹر میں پچھلے میں دی تھی اور اس میں ہمیں سمر لگیا تھا ہم فیل ہو گئے تھے تو وہ ہی فیس ہمیں جب ہم سمر سیمیسٹر کی ایڈمیشن کی وہ ہی سیم فیس ہمیں پھر دوبارہ دینی ہوگی اس ایگزیم میں اپیئر ہونے کے لیے اور تیسری پوائنٹ اس میں یہ کیا ہے کہ اس میں ٹوٹل ٹویلیو کریڈٹ آورس ہوتے ہیں سمر سیمیسٹر میں یہ یاد رکھنا ہے ایسا نہیں کہ ہمیں دس سپلیاں ہیں تو ہم نے دس سپلیاں ہی وہاں پہ رکھ دیں تو یہ ہمارا ریزلٹ جو آئے گا ہی نہیں یہ ہم نے ہماری جو فیس تھی وہ ہماری پانی میں چلی گئے یہ یاد رکھنا ہے یہ ہمیں یونیورسٹی والے ایڈمیسٹریشن وہاں رہے بھی نہیں بتاتے نئی ایسی اناؤنسمنٹ کرتے نئی ہمارے بچوں کو ایسا پتا چلتا ہے تو یہ یاد رکھنا ہے کہ پورے پورے سبجیکٹ نہیں لکھنے ہمیں جتنی بھی ہمیں سپلیاں ہیں وہ وہاں پہ ہمیں جو فارم بریں گے اس میں ٹوٹل نہیں لگانے یہ یاد رکھنا ہے کہ ٹوٹل ٹویلیو کریڈڈ آورس ہمیں لگانے اب ٹویلیو کریڈڈ آورس کا کیا مطلب ہے جب بھی ہم کسی فیکلٹی میں پڑھ رہے ہیں پڑھنے کے بعد تو ہمیں ٹائم ٹیبل ہر سبجیکٹس کا پتا ہوتا ہے کہ اس سبجیکٹس کے اتنے کریڈ آورس ہیں اس سبجیکٹس کے اتنے کریڈ آورس ہیں تھیوری کے اتنے پریکٹیکل کے اتنے اگر یہ بھی نہیں سمجھ آرہا آپ کے تو پیچھے میں نے ایک ویڈیو بنائی ہے اپنی پوری فیکلٹیز کے بارے میں ان میں کریڈ آورس ٹائم ٹیبل میں نے سب سمجھا ہے وہ دیکھ لیے جگہ تو آپ کو کریڈ آور بھی سمجھ میں آ جائیں گے اگر نہیں تو پھر میں پھر دوبارہ بتا دیتا ہوں تو کریڈ آورس ہمارے تھیوری پریکٹیکل کے ہوتے ہیں جو ہمارے ٹائم ٹیبل پر بھی لکھے ہوتے ہیں جو ٹیچر ہمیں پڑھانے آتا ہے تو تب ہم سمجھ سکتے ہیں اگر ہم ابھی ٹوٹ ٹوٹ کریڈ آورس ہمیں سمر سمسٹر میں دینے اس کو ہم کیسے پورا کریں گے اس کو ہی پورا کرنا ہے تھرٹین کریڈ آور ہوں گے ہمارا پیپر جو وہ ایک سبجکٹ گر جائے گا مطلب وہ کنڈیکٹ ہمارا ریزلٹ ہیلڈ میں آئے گا وہ قبول نہ کریں گے تو کیسے فار سپوز اگر ہمیں سپلیاں ہیں ٹوٹل فار سپوز ٹوٹل سپلی ہیں ہم نے ان سب کا کریڈ آورس کاؤنٹ کریں گے ٹائم ٹیبل پہ تو ان کے فار سپوز سترہ بن رہے ہیں سترہ بن رہے ہیں کریڈ آورس ہمیں سپلیاں بھی ہیں اس سے زیادہ ہیں مطلب سمر میں تو ہیں ہی ہیں سپلیاں بھی زیادہ ہیں اور اس کے کریڈ ٹوٹل سترہ ہو رہے ہیں اگزمپل کے لئے میں نہیں کہہ رہا ہوں تو ہمیں کور کر کے ٹوٹل ٹویلیو کریڈ آورس وہاں پہ اگزمپل میں اپیئر کرنے کے لئے پیپر کے نام لکھنے ہیں جن کے فار سپوز اگر میں ویڈنری کی بات کر رہا ہوں فارما کے تھیوری کے تین ہیں فارما کے تھیوری کے تین ہیں اور ایک پریکٹیکل گائے مجھے تھیوری میں سپلی ہے پریکٹیکل میں سپلی ہے تو چار ان دونوں ایک سبجیکٹ کے ہو گئے ابھی دیکھو یہاں چار ایک سبجیکٹ کے ہو گئے تو ایسے میں دیکھوں گا مجھے دوسری سپلی کس میں ہے تو اس کی میں دیکھوں گا کہ اس کے کریڈڈ آور کتنے ہیں اس کے بھی میں کاؤنٹ کروں گا ایسے کاؤنٹ کر کے مجھے ٹوٹل بارہ پورے کرنے ہیں بارہ سے ایک بھی زیادہ ہوگا تو ہمارا ریزل نہیں آئے گا ٹوٹل بارہ پورے کرنے پھر اگر ہماری سپلیاں رہتی ہیں تو ہم ایسے کور کریں گے جیسے ہم سمر سے نکل جائیں پھر وہ ہم سپلی میں بعد میں دے دیں گے تو سمر سے نکلنے کے لیے ٹوٹل ہمیں کریڈٹ آور ٹوئل لیوی پورے کرنے اور زیادہ ایک بھی نہیں دینا اور سمر کا ہمیں پتہ ہے کہ سمر ہمیں تب لگے گا جب ہاف سے ہمیں ایک سپلی زیادہ لگے گی تو ہم کنسیڈرڈ ہوں گے سمر سیمیسٹر میں تو یہ تھا آورویو تھوڑا بہت سمر سیمیسٹر کا تو انشاءاللہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو پسند آئی ہو تو لائک اور سبسکرائب کر دینا تھینکیو سو مچ